اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ تو دوستو مارکٹ مسلسل اس وقت کریش ہو رہی ہے آپ کے ذہن میں سب سے زیادہ ایک ہی سوال آ رہا ہوگا کہ کیا اس وقت بائنگ کر لی جائے بائنگ کا ٹائم آپ کے لیے کیا ٹھیک رہے گا تو اس ویڈیو میں میں آپ سے مارکٹ کے انیلیسس تو کروں گا ہی ساتھ میں آپ سے کچھ نیوز بھی شیئر کرنے والا ہوں جو بہت ہی ہمیشہ کرپٹو مارکٹ کے لیے اہم ثابت ہوتی ہیں اور تین عدد کچھ ایسے کوئن جو میں نے آپ سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے شیئر کیے تھے وہ آپ کو دے رہے ہیں بہت ہی اچھا پروفٹ ان کوئنز کا ذکر کرتے کرتے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا آپ کو اب وہ مزید بائے کرنے چاہیے یا انہیں سیل کر کے باہر نکلانا چاہیے تو دوستو بنادیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک اور چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کو کرپٹو سے جوڑی خار نیوز اور پروجیکٹ اور لیجسلیشن کے بارے میں بھی یعنی کہ یہ جس جس ملکوں میں لیگل ہو رہی ہے یا مزید جتنی بھی نیوز ہیں ان کی خبریں آپ کو ملتی رہیں تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو آل کے کلک کرنے کے بعد تمام جو نوٹیفیکیشن ہے وہ موسکول ہوتے رہیں تو بنادیر کیے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف تو دوستو بنادیر کیے ہم آگئے ہیں مارکٹ کی طرف سب سے پہلے میں کیا کروں گا سکرین کو کر دوں گا اور اگر آپ بالفرض ایرڈروف میں انٹرسٹڈ ہیں ایرڈروف حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کوئن مارکٹ کیپ میں آ کر جو جو نیو ایر ایرڈروف ایونٹ میں شامل ہو جانا ہے یہاں پر جا کر آپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کی اپنی ڈیفرنٹ جتنی بھی معلومات یہ آپ سے مانگیں گے آپ نے دینی ہے تو آپ کو اس میں شامل ہونے کا موقع مل جائے گا اور آپ ایرڈروف بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں لوگ ان چیزوں کے اوپر سپیشل ویڈیو بنا کر آپ کا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں لہذا میں نے آپ کو انتہائی آسان طریقہ بتا دیا ہے یہاں پر آئے دن نیو کوئن لانچ ہوتے ہیں اور ان کے ایرڈروف حاصل کرنے کے لیے آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں تو دوستو جو اصل ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلوپل کرپٹو مارکٹ کیپ میں صرف اور صرف ون بلین ڈالر کا اضافہ ہوا ہے 2.23 ٹریلین ڈالر پہ مارکٹ کری ہے اور اس میں اگر ڈکریز اوور دا لاسٹ ڈے دیکھیں تو 0.80 پرسنٹ کئی کمی واقعہ ہو چکی ہے ابھی جب میں آپ سے ویڈیو شیئر کرنے لگا تھا تو اس سے پہلے بٹکوائن چالیس ہزار ایک سو پہ جا چکا تھا لیکن ابھی اگر ہم بات کریں تو بٹکوائن نے چار سو ساٹھ ڈالر تک کی ریکاوری اس وقت کر لی ہے اور سرکولیشن کی اس کی بات ہم آگے جا کے کرتے ہیں کہ مزید اس کی کیا قیمت ہوگی اور آپ نے اس میں اب انٹری کیسے لینی ہے کیونکہ میں مارکٹ کو کیسے دیکھ رہا ہوں بٹکوائن کہاں آ سکتا ہے کل کے دن تک یعنی کہ ان چوبیس گھنٹوں میں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایتھیریم کے اگر ہم پرائز دیکھیں تو اس میں ایٹی ٹو ڈالر کی کمی ہو چکی ہے نسبت کل کے چوبیس گھنٹوں میں مارکٹ کیپٹلائزیشن میں تو اتنا کوئی اضافہ نہیں ہوا لیکن اس کی کمی ہونے کی وجہ جو اب تک ہمیں محصول ہوئی ہے دنیا بھر میں اومی کروم کے جو کیسز ہیں وہ ایک مرتبہ پھر سے بھر رہے ہیں اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب جب ایسی چیزیں مارکٹ میں ان ہوتی ہیں تو مارکٹ گرتی ہے لیکن جب لوگ گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں تو گھروں میں بیٹھ کر وہ جب انویسٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو مارکٹ اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے تو دوستو اب خریداری کا وقت کیا ہوگا یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور شام کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ آپ نے ٹوپ فائیو ایسے کون سے کوئن ان دنوں بائک کرنے ہیں جو آپ کو مارکٹ کل کو تھوڑا سا بوش کرتی ہے تو اچھا فائدہ دے گا اور اسی ویڈیو میں میں آپ سے آگے چل کے یہ بھی شیئر کروں گا کے تین ایسے کون سے کوئن ہے جس کا میں نے سٹارٹ میں ذکر کیا جو آپ کو اچھا پروفٹ دے کر کے جا رہے ہیں تو دوستو بات کرتے ہیں ای ڈی اے کی ای ڈی اے کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ بہت زیادہ خبریں مارکٹ میں آ چکی ہیں اگر آپ ای ڈی اے کے انویسٹر ہیں تو آپ کو یہ بہت ہی زیادہ آنے والے دنوں میں فائدہ دے کر کے جانے والا ہے اب کون سے کوئن ہے جو مارکٹ اس وقت گرنے کے باوجود ان کی قیمت میں کوئی خاصی کمی نہیں آ رہی ان میں سب سے پہلے مارکٹ میں اس وقت موجود کوئن ہے پولکا ڈوٹ جو کہ میٹا ورس کا پروجیکٹ ہے اور اس وقت یہ میٹا کے واحد ایسے پروجیکٹ آپ کو دیکھنے کے ملیں گے کہ تمام کوئنز کی قیمتوں میں تیزی سے کمی باقیہ ہو رہی ہے لیکن ان کوئنز میں کوئی بھی آپ جو ہے اس وقت زیادہ یعنی کہ گرابٹ نہیں دیکھ رہے تو دوستو ایک نیوز ہمیں محصول ہوئی ہے ایل سلوارڈور کے پرائیم انیسٹر کی طرف سے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں بٹکوائن کے اس کے ٹریڈنگ ویو کی طرف تو دوستو بٹکوائن کا ٹریڈنگ ویو میں نے ان حضرات کے لیے اوپن کر لیا ہے جو مجھ سے مسلسل ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ کیا بٹکوائن چوالیس ہزار پہ یا بیالیس ہزار پہ آ سکتا ہے تو دوستو ایک تو یہ چیز میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں ساتھ آپ کا سب سے بڑا سوال کیا اس وقت بائنگ کر لی جائے تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ بائنگ کرنا کرپٹو کرنسی میں ایک آرٹھ ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مجھ سے ڈیلی رابطہ کرتے ہیں کیونکہ ان کو نقصان ہو جاتا ہے اور نقصان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اب کیپٹل آ گیا ہے ہم بائنگ کر کے بس رکھ لیں کرپٹو کرنسی کا ایک سمجھ لیں چارمڈ تو ہے ہی ہے لیکن ذہن میں رکھئے گا بہت بڑی بات ہے لیکن اتنی ہی جلدی کنور کر دی جاتی ہے کہ بائنگ ہمیشہ ایک خاص ٹائم فریم میں کی جاتی ہے اگر آپ ایک چیز مثال کے طور پر ایک موبائل ہے اس کی مان لے کہ یہ موبائل میرے ہاتھ میں ہے اگر اس کی ویلیو مثال کے طور پر پانچ ہزار سے زیادہ ہے ہی نہیں تو آپ اسے دس ہزار میں کیوں بائنگ کریں گے اور اگر آپ دس ہزار میں بائنگ کر لیں گے یہی مثال ایک کوئنگ کی ہے تو آپ کیسے امیجن کر سکتے ہیں مہنگی چیز خرید کر کے وہ آپ کی پندرہ ہزار میں بگ جائے گی تو ذہن میں رکھیں کہ مارکٹ ابھی نیچے آ رہی ہے ابھی آپ نے کچھ خاصی بائنگ نہیں کرنی بائنگ کا ٹائم فریم میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں اور جب کوئنگ کی بات آئے گی تو کون سے کوئنگ اس کے لیے بہتر رہنگے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ پچھلے کوئی ایک ماہ سے ایک ہی سرکل میں ٹریول کر رہی ہے یعنی کہ اکاون ہزار سے چھالیس ہزار پہ اور چھالیس ہزار میں جب وہ یہاں پر آتی ہے تو اس میں ایک کینڈل بنتی ہے وہ دوبارہ ایک مرتبہ اکاون ہزار کا اب لگا کر دوبارہ نیچے آ جاتی ہے اور یہ میں نے نیچے گرین لائن کھینچ رکھی ہے آپ ہی لوگوں کے لیے کہ یہی اس کا آ جا کر ریزسٹنس لیول بن رہا ہے چھالیس ہزار اب ذہن میں رکھئے گا بہت اہم بات ہے یہ آپ کے لیے آج کے انیلیسز کی کہ اگر بی ٹی سی مارکٹ چھالیس ہزار سے نیچے جاتی ہے تو بہت زیادہ کلیپس کر جائے گی مارکٹ اور اس کے بعد اگر آپ نے ابھی بائنگ کی مثال کے طور پر چھالیس ہزار سے کے لیول پر بائنگ کی بائنگ کر کے رکھی ہوئی تو آپ کے بہت زیادہ کوئن کلیپس کا شکار کر جائیں گے جس کا آپ کو بہت زیادہ دے تک ویٹ کرنا پڑے گا امپروو کرنے کے لیے تو دوستو میرے نزدیک اس وقت بیٹکوائن کی جو صورتحال ہے اس کی اکارڈنگ اس کا فورٹی سکس تھاؤزن پہ سٹینڈ کرنا بہت ہی ضروری ہے لیٹس پوز یہ فورٹی سکس تھاؤزن سے نیچے جاتا ہے تو پھر یہ بہت زیادہ نیچے جانے کی پھر یعنی کہ پوزیشن میں آ جائے گا مطلب کہ یہ فورٹی ٹو تھاؤزن پر بھی جا سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ابھی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اتنی انویسٹمنٹ مارکٹ میں ضرور کر لیں کہ کل کو آپ کو اگر فورٹی ٹو تھاؤزن پر بھی بائنگ کرنی پڑے تو آپ کے پاس آپ کا کیپٹل موجود ہو تاکہ آپ ریکوری کر سکیں کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی نیوز دیکھنے کو نہیں مل رہی جس کی وجہ سے بیٹکوائن مارکٹ میں بی ٹی سی جو ہے وہ ایک دم سے اپ ٹرینڈ کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیں کیونکہ مسلسل یہ اسی لیول پہ جو یہ میں نے گرین لائن کھینچ رکھی ہے اس کے درمیان ہی ٹریول کر رہا ہے اور نو ڈاؤٹ اگر آپ یہاں پر سٹیکنگ کر رہے ہیں کسی بھی اپلیکیشن میں جا کر کے تو آپ اس وقت پروفٹ مہیں گے کیونکہ اتنا بھی بیٹکوائن کا موو کرتے رہنا سٹیک کرنے والوں کے لیے سٹیکنگ کرنے والوں کے لیے بہت ہی فائدہ منت ثابت ہوتا ہے تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلدی سے اس نیوز کی طرف جو آئی ہے ایک ایسے ملک کی جانے سے جنہوں نے پچھلے سال تقریباً جولائی کے اندر کرپٹو کرنسی کو بیٹکوائن کو اپنے ملک میں لیگر ٹینڈر کے طور پہ اسیپٹ کر لیا تھا تو دوستو یہ قریب بارہ گھنٹے پہلے کی نیوز ہے ایل سلوارڈور کے پریزیڈنٹ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے آپ اس کی ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا پبلش اور جنوری فور یعنی کہ آج کی یہ نیوز ہے پریزیڈنٹ بکولے پریڈکٹس بی ٹی سی ایٹ تھاؤزنڈ کے ویڈ ہوب دیٹ مور کنٹریز ایسا لیگل ٹینڈر اچھا اب یہ نیوز جن لوگوں نے کرپٹو کرنسی کو سیریس لے کے رکھا ہوا ہے اور اس کی انویسٹمنٹ ان کے انویسٹمنٹس میں بہت زیادہ ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی ملک بیٹکوائن کو لیگل ٹینڈر کے طور پہ اپنے ملک میں لیندن کے لیے شما جو ہے ایسٹس کے طور پہ انٹر کرتا چلا جا رہا ہے لیٹس پوز یہ جو خبر ہے ایل سلوارڈور کے پریزیڈنٹ نے جو بات کی ہے یہ سچ بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ اگر اس وقت ایک اور امریکہ کی کوئی بھی ریاست کوئی بھی امریکہ کی ریاست اگر اعلان کر دے اور یہ ہوگا definitely ہوگا تو کہ ہم نے اس کو لیگل ٹینڈر کے طور پہ قبول کر لیا ہے تو دوستو آپ کی انویسٹمنٹ آپ کا جو سرمایہ ہے جو آپ کی کیپٹلائزیشن ہے وہ ڈبل ہو سکتی ہے جیسے کہ ایتھیریم پہ ہم سے بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ آنے والا بٹکوائن بن سکتا ہے تو دوستو اس کے اوپر میں آپ کے لیے الیردہ سے ایک ویڈیو بنانے والا ہوں جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایتھیریم ہولڈر کو آنے والے دنوں میں کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو دوستو ایل سلوارڈور پریزیڈنٹ نائب بکولے ٹویٹڈد his forecast for bitcoin in the year of new years day 2000 double 2 making some rather bullish predictions دوستو جیل سلوارڈور کے واحد ایسے پرائیم منسٹر تھے جنہوں نے یعنی کہ پریزیڈنسی میں آتے ہی انہوں نے became the first government to embrace bitcoin as the legal tender last year as the country to the country rising inflation since the country legislations the president has purchased the 1370 btc for the country reserves and the spent the unrealized gains in new infrastructure projects like a hospital and a school یعنی کہ انہوں نے جب bitcoin کو legal tender قرار دیا تو ان کے ملک میں hospitalوں سے لے کر جتنے بھی ایسے پروجیکٹ تھے ان کو cryptocurrency کے ساتھ جھوڑ دیا گیا اور انہوں نے اپنے ملک کو اسی کے ساتھ ہی run کرنا شروع کر دیا اگلی بات بکولے نے جو بولی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں اب انہوں نے یہ بات کی یا تو غلط نہیں کی ہوگی کہ دو country وہ اور دیکھ رہے ہیں جو ایل سلوارڈور کی طرح اس کو bitcoin کو legal tender اپنے ملک میں قرار دے دیں گے تو ذہن میں رکھے گا کہ اس وقت market میں بہت ہی بڑا boom آ سکتا ہے لیکن ابھی کیلئے جو آپ نے buying کرنی ہے میں سمجھتا ہوں آپ کو سوچ سمجھ کے کرنی ہوگی اور آپ بڑھتے ہیں ان coins کی طرف جو میں نے آپ کو recently recommend کیے تھے اور آپ کو وہ بہت اچھا profit دے کر کے جا رہے ہیں تو دوستو شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے flux coin کی جانب سے جو metaverse کا project ہے جس کی recommendation میری طرف سے آپ کو three time آئی جو میں نے سب سے پہلے آپ کو recommend کیا one dollar پہ after that one point thirteen cent اس کے بعد one point double four cent یعنی کہ اگر آپ نے اس میں 10 10 ڈالر کی بھی investment کی تھی تب بھی آپ plus میں ہیں اور اگر آپ نے 100 ڈالر میں کی تب بھی آپ پلس میں ہیں تو اب مجھ سے جو سوال کیا جا رہا ہے کہ ہم اس میں مزید ان ہوں تو ان ہونے کے لیے flux coin میں سب سے اچھا جو time frame ہوگا کہ آپ اس کے up two point 50 پہ آنے کا wait کریں اور کیونکہ market کبھی بھی dip کا شکار مزید ہو سکتی ہے اگر آپ نے flux میں اچھی خازی investment کی تھی اور آپ plus point میں ہیں تو میں آپ ایک suggestion دوں گا کہ آپ اسے sale کر کے اس کے دوبارہ down میں آنے کا wait کر سکتے ہیں اور ان point میں اس وقت دوبارہ سے entry لینا چاہتے ہیں تو two point fifty کا wait کیجئے گا اگر یہ جھٹ پٹ دو ڈالر پہ آ جاتا ہے تو فور اون آفس میں invest کر سکتے ہیں اور three parts میں اگر اب ابھی entry لینا چاہتے ہیں تو بیٹی سی کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب بڑھتے ہیں جلدی سے دوسرے کوئن کی جانب دوستو دوسرا کوئن میں نے open کر لیا ہے اور مجھے smile اس بات پہ آ رہی ہے کہ یہ میں نے آپ سے ایک افتہ پہلے شیئر کیا تھا اور یہ آج 23 33 ڈالر پہ کڑھا ہے مارکٹ مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہو رہی ہے لیکن یہ دوسرا کوئن ہے جو آپ کو پروفٹ دے کر جا رہا ہے تو اگر آپ پروفٹ میں ہیں تو آپ اس میں سے نکل بھی سکتے ہیں اور اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی ذاتی رائے ہوگی اب میں بات کرتا ہوں چین لنک یہاں پر نہیں رکھتا یہ ٹرینڈ ریورس کرتا ہے اپنا تو ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک سال پہلے باون ڈالر پہ کھڑا تھا جنوری کے مہینے میں ہی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ دوبارہ سے باون ڈالر کو ٹچ کر کے واپس آئے لیکن اگر ہم بات کریں تھری منت پہلے یہ ٹرٹی ایٹ ڈالر پہ کھڑا تھا وان منت کی بات کریں تو یہ چوبیس ڈالر پہ کھڑا تھا یعنی کہ آج یہ اپنے ٹرینڈ ریورسل کو فالو کر کے ایک مرتبہ دوبارہ سے ایک منت پہ آ چکا ہے اور آپ کو جب میں نے بائنگ کے لیے بولا تھا تو وہ اس وقت یہ انیس اشاریہ بیس سنٹ پہ کھڑا تھا اور اگر آپ ابھی انٹری لینا چاہتے ہیں تو تھری پارٹس میں لیجئے گا جیسے کہ ہمیشہ کا میرا ایک فارمولا ہے میں اپنے ویورز کو بتاتا ہوتا ہوں کیا تھا اور اس وقت آپ کو پلس دے کر جا رہا ہے تو دوستو اب بات کرتے ہیں میرے تھرڈ ون پوائن کی جو میں نے آپ کو یہ بھی اسی ہفتے میں ریکمین کیا تھا جب آپ سے میں نے یہ شیئرنگ کی تو یہ زیرو پوائنٹ ٹوائنٹی سنٹ پہ کھڑا تھا اور اس وقت آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے کر جا رہا ہے ہارمونی اگر آپ اس سے مزید ہینڈل کرنا چاہتے ہیں گراب کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے ارننگ کر تو سکتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت ہنڈرڈ ڈالر کے ساتھ ایک اچھا پروفٹ سمارٹ انکم نکال رہے ہیں تو آپ اسے سیل کر کے مارکٹ سے نکل آئیں کیونکہ مارکٹ میں ابھی تھوڑا سا نیچے جاتے دیکھ رہا ہوں مارکٹ میں ابھی کشمکش مسلسل چل رہی ہے اور اگر آپ اس میں مزید انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لانگ ٹرم کے لیے بہت ہی اچھا کوئن ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے تمام ہائی کو توڑا ہے جس کا لو جو تھا آپ کے سامنے ہے لیکن میں نے جب آپ سے ریکمینت کی اس ہفتے سے ایک دن پہلے کی تو یہ آپ کو بہت اچھی اچھی اماؤٹ لینے کے لیے آپ کو دوبارہ سے اس کے لو آنے کا ویٹ کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس ہارمونی مجود ہے آپ سیل کر کے ان نیکسٹ کوئن میں انویسٹ کریں گے انشاءاللہ جو میں آپ رات کی ویڈیو میں جو میں اکثر آپ سے شیئر کرتا ہوں اس میں آپ انویسٹ کیجئے گا اس میں آپ کو بہت اچھا پروفٹ ملنے والا ہے تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تا کہ آپ کو کرپٹو سے جوڑی پوزیٹیو نیوز مارکٹ انیلیسس اور کوائن کے وہ انیلیس جو ہم